اگر سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو ابھی ابھی روئی شرما نے پریس کانفرنس میں یہ بات کلیر کی ہے کہ روئی شرما اور عشان کشان سلامی بلے باز بن کر آئیں گے پہلے ونڈے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف بھارڈی ڈیم کی طرف سے دوستو سلامی بلے باز ہوں گے روئی شرما ان کے ساتھ ہوں گے عشان کشان یہاں پر میان کا کروال کو نکال دیجئے عشان کشان کا نام ابھی ابھی آیا ہے تیسرے نمبر پر آئیں گے ویرات کولی چودے نمبر پر ہوں گے سوریہ کماری یاد ہو پانچوے نمبر پر ہوں گے ٹیپک ہوڈا رشیب پانت ہوں گے وگٹ کیبر ان کے بعد سے گیند بازی اور آر 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 کا کرم چال ہوگا ٹیپک چہر ہوں گے واشنگٹال سندر ہوں گے پراسید کرشنا ہوں گے محمد سیراج ہوں گے اور یوزو اندر چہل ہوں گے دوستو یہ ہو سکتی ہے بھارتی ڈیم کی پلائنگ 11 ویسٹ انڈیز کے غلاف پہلے بندے مقابلے میں دوستو بھارتی ڈیم میں لگ بھاگ ابھی بھی دو سے تین کمیاں ہیں لیکن کورونا کے چلتے کافی زیادہ کھلاڑیوں کی ریپورٹ میں پوزیٹیو آ گیا تھا جس کے چلتے کافی زیادہ کھلاڑیوں کو ریسٹ کیا گیا ہے کورنٹائن کیا گیا ہے جس کے چلتے بھارتی ڈیم کی گلاری بھارتی ڈیم کی پلائنگ 11 میں شامل نہیں ہو پائے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹس کو موقع ملا ہے جیسے کہ روش شرما کے ساتھ شکرطمن سلامی بلے بازی بن کر آنے والے تھے لیکن اب اشان کشن کو موقع ملا ہے میاں کا گروال بھی ہیں ان کو موقع نہیں ملا ہے ایسے میں اب یہ نئی جوڑی بھارت کی سلامی جوڑی بن کر آئے گی جو دیکھنے لائق ہوگی کیونکہ اس سے پہلے روش شرما اور اشان کشن کبھی بھی ساتھ میں بلے بازی کرنے نہیں آئے اور اب لیپٹی اور رائٹی کا کامبینیشن جو ہوگا وہ بہترین ہوگا بھارتی ڈیم کی لئے ایسے بھارتی ڈیم کے طرف سے روش شرما تو ہے ہی ویرات کولی تیسرے نمبر پر کھیلیں گے دو اکنہ یہ ہوگا کہ شاندول ڈھاگر کو پلائنگ 11 میں لیا جاتا ہے یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روش شرما اپنی کپتانی سے واپس سے کرشما کر پائیں گے یا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ایک بہتر ضرور بتاتے ہوئے دوستو ویرات کولی کر رہے ہیں نیٹس میں جم کر پریکٹیس بھارت برام بیسٹ انڈیز کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے پہلا ونڈے شنگلہ تو دوستو آئیے آپ سبھی کو بتا دیں بھارتی ڈیم کے نیٹ سیشن کی پوری ہائی لائٹ دوستو سب سے پہلے ریشپپند کا یہ توفانی شوٹ دیکھ لیجئے جہاں ریشپپند نے توفانی فلک شوٹ کھیلا دوستو اس کے بعد میدان پر نظر آئے بھارتی ڈیم کے ریٹائر کپتان ویرات کولی جو کی نیٹس میں اپنی بلے بازی پر کافی زیادہ آدھان دے رہے ہیں سبھی کو انتظار ہے ویرات کولی کی وہ سینچوری کی جو سب کو لگ بھگ دو سال سے انتظار میں ہے دوستو آپ سب ہی کوتا دیں ویرات کولی توفانی بلے بازی کر رہے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش ہیں دوستو ویرات کولی نیٹ سیشن میں لگ بھگ ایک سو چالیس سے زیادہ رنوں کی پاری کھیل کر ریٹائر ہو چکے جی ہاں دوستو نیٹ سیشن میں ویرات کولی نے شاتک لگایا توفانی بلے بازی کی ایسے میں ان کے فارم کو مت دے نظر رکھتے ہوئے بھارتی ڈیم ویرات کولی کے ساتھ نئے گیند بازوں سے ایکسپیریمٹ کرنے والی ہے کیونکہ ویسٹن ڈیس کا بھی سکارڈ کافی زیادہ خطرناک ہے دوستو جب موقع تب آیا جب رشیب پند اور ویرات کولی آمنے سامنے آئے رشیب پند نے تو اپنی جبر دس فلک شارڈ کا نمونہ دکھایا تو وہیں ویرات کولی کے سامنے گیند بازی کرنے آئے پراسید گریشن اور بھونے شرکمار دوستو آمندباد کے میادان پر کھیلا جانے والا ہے پہلا ونڈے مقابلہ جو کی چھے فبر وری کو ہوگا جس کے لیے بھاردی ڈیم کے سب ہی گلاری توفانی بلے بازی کر رہے ہیں چاہے ورشیب پند ہو یا پھر ویرات کولی ویرات کولی کے اوپر تھوڑا سا زیادہ پریشر اسی لیے ہے کیونکہ وہ کپتان ہی چھوڑ چکے ہیں اور وہ کسی بھی فارمیٹ کے کپتان نہیں ہے اسی لیے ان کے ساتھ نئے گیند بازوں سے ٹرائی کیا جا رہا ہے کیونکہ جب ویرات کولی کی گیند بازی کی بات آتی ہے تو ویسٹ انڈیز بھی کافی تگری ٹیم مانی جاتی ہے جس کے لیے ہر بالنگ ایکشن ضروری ہے ہر بالنگ کی نیٹس میں پریکٹس کرنا ضروری ہے اسی لیے ویرات کولی اپنی پریکٹس میں کچھ بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتے وہ جی جان لگا کر محنت کر رہے ہیں تاکہ ویسٹ انڈیز کو پہلے ساتھ ساتھ اپنی 71 سنچوری کو پورا کریں اور اپنے فینس کا واپس سے دل جیدیں اور واپس سے گنگ کولی بن جائیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی ایک اور پر اپنے سنچوری لگا پائیں گے یا نہیں اس کا جب ہمیں کومنی مقبار ضرور بتاتے ہوئے جانا نہ بھولیے گا دوستو دونوں کے لیے صرف 100 لائکس کا ٹارگیٹ ہے تو جلدی سے لائکر ضرور کریں دوستو سمی فائنل مقابلہ جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو بھارت اور آسٹلیا کی ٹیم کی یاد آتی ہے دوستو ایک ایسا ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیمی فینال ایک کھیلا گیا آسٹلیا اور بھارت کی بیچ میں دوستو ساتھ میں دوستو اس مقابلے میں یوورا سنگھ نے اپنا دم دکھایا ماہندر سنگھ دھونی نے اپنی توفانی کپتانی دکھائی روئی شرمہ نے اپنی بلے بازی کا دم دکھایا دوستو اس مقابلے میں سب سے پہلے بھارت کی ٹیم بلے بازی کرنے اتری سہوا کرگم پھر بھارت کی ٹیم کی طرف سے آئے لیکن بھارت کی ٹیم کو پہلا جڑکا لگا سہوا کے روپ میں جو اس گیند کو پڑھ نہیں پائے جانسن کی اور پیچھے گڑے گل کرش کپنی کیچ دے پیٹے جس کے چلدے ماتر نورن پر بھریندر سہوا کپنی بڑی وکیٹ گاؤ پیٹے ان کے بعد میدان پر روپینو تپا ہے تیسرے نمبر پر اور انہوں نے بہترین بلے بازی کی ان کا ساتھ دیرہ تو گھوٹم گمبید چوبی سرن پر لیکن وہ بھی جانسن کی شاٹ گیند کو پڑھ نہیں پائے گیند ہوا میں جا کر فیلڈر نیچے آگئے بریڈ ہاک اور اسی کے ساتھ گھوٹم گمبید بھی چوبی سرن منا کر آؤٹ ہو گئے اور نمبر چار پر آئے پار دیڑنگ کے سکسر کینگ یورا سنگ دوستو یہاں سے مزا شروع ہوا میدان پر آتے ہی یورا سنگ نے فلک شاٹ کھیلا اور گیند گئی سیدھا انترکش میں جیہاں دوستو چھکے کے پار گئی گیند اور یہی سے آغاز ہوا یورا سنگ کی شیطانی پاری کا اسی اوور کی آخری گیند پر یعنی کی پانچویں گیند پر اس رقے سے فلک کر کر یورا سنگ نے گیند کو پہنچایا سیدھا چوکے کی اور اس سے پہلے والا چھککوں کا ایک سو نیس میٹر کا تھا اور یہ چوکا تھا دوستو وہیں روبین اوٹاپا بھی توفانی بلے بازی کر رہے تھے دوستو ایک طلب سے یورا سنگ دمدار شوٹس لگا رہے تھے چھکے پہ چھکا لگائے جا رہے تھے جس کے چلدے بھارتی ٹیم کا سکور کٹ تیزی سے بڑھ رہا تھا یورا سنگ اپنی توفانی بلے بازی کو کنٹینیو رکھ کر توفانی شکے لگا رہے تھے اس سے پہلے والا چھکا 99 میٹر کا تھا یورا سنگ کا دوستو اسی کے ساتھ صرف 20 گیندوں پر یورا سنگ نے کامرانوں کی دھاگڑ پاری کھلی اور اپنا اردشتک پورا کیا تو ان کے بعد روبین اوٹاپا 34 رنگ بنا کر اس طرح سے سیمنز کیا تو ڈائریکٹ ہٹ پر رن آؤٹ ہو گیا کافی دور رہ گیا روبین اوٹاپا دوستو ان کے بعد مہیندر سنگ دھونی آئے بلے بازی کرنے کے لیے انہوں نے بھی اچھی پاری کھلی 36 رنگ کی پاری کھلی مہیندر سنگ دھونی نے لیکن وہ بھی رن آؤٹ ہو گیا اندھ تک بلے بازی کی صرف اور صرف یورا سنگ نے 270 رنگ پر کھیل رہے تھے یورا سنگ تب انہوں نے یہ فلک شاٹ کھیلا دوستو کلر کی اس گین کو چھکا ماننے کی چکر میں ہوا میں کھیل بیٹھے یورا سنگ گین کے نیچے فیلڈ آر آگے اور یورا سنگ یہاں بڑی باری سمابت ہوئی دوستو یورا سنگ نے 70 رنگ کی تفانی پاری کھیلی صرف 30 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے 5 چھکے و 5 چھوکے جڑے اندھ میں روئی شرمان 8 رنگ کی پاری کھیلی وہ بھی صرف 5 گیندوں میں اور بھارتی ڈیم کو پہنچایا 188 رنگ تک پانچے ویگٹ کے لقصان پر اور آسٹریلیا کو جیتنے کے لیے 190 رنگ لگانے تھے ایسے میں پہلا جٹکا آسٹریلیا کو دیا شرشاند نے اس طریقے سے بولڈ کر کر دوستو شرشاند کے ہاتھوں ایڈم گل کریس 22 رنگ پر بولڈ ہو کر رہ گئے ان کے بعد دوسری بڑی ویگٹ ملی پتھان کو جنہوں نے بریڈ ہارٹ کو 11 رنگ پر آؤٹ کرا دیا اس کے بعد شرشاند نے میتھیو ہیڈن کو 12 رنگ پر توفانی طریقے سے بولڈ کر کر رکھ دیا جو بھارٹی ٹیم کے لیے سب سے بڑی ویگٹ تھی اس کے بعد ہر بجان سنگھ نے اس طریقے سے بورڈ کر کر رکھ دیا مائیکل کلار کو مہترین رنگ پر اور عرفان پڑھان نے اینڈری سیمنز کو 43 رنگ پر واپس بولیان کا راستہ دکھایا دوستو بڑے بڑے ویگٹ بھارٹی ٹیم کے ایک توفانی گیند بازوں نے نکالے جہاں وقتے وقت پر بھارٹی ٹیم کو اب تین گیندوں پر 22 رنگ چاہیے تھے اس کی اگلی گیند پر فیلڈر نے ٹچ کر کر دو رنگ لے لیے ایسے میں اب دو گیندوں پر 20 رنگوں کی درکار تھی اس کی اگلی گیند توفانی درگس سے ڈاٹ ہوئی اب یہ مقابلہ بھارٹی ٹیم میں بوری درگس سے جیت چکی تھی کیونکہ اب ایک گیند پر 20 رنگوں کی درکار تھی دوستو آپ سب ہی کو بتاتے آخری گیند پر توفانی درگس میچل چونسن نے چوکہ لگایا لیکن کچھ کام کا یہ چوکہ نہیں تھا کیونکہ بھارٹی ٹیم میں مقابلہ توفانی درگس سے 15 رنگوں سے جیت چکی تھی دوستو آسچلیا جیسی بڑی ٹیم کو اتنا ٹوٹل سے حراناک اپنے آپ میں ہی ایک کافی بڑی بات تھی جس سپنے کو ساکار کیا یوراز سنگھ مہیندر سنگھ دونی نے مل کر دوستو آپ ان دونوں کی جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جوپ ہمیں کومیڈی میک بارز ضرور بتا دیں گے دوستو دو ہزار بائیس میں ٹی 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 ورلڈ کپ ہونے والا ہے جس کے لیے بھارٹی ٹیم پوری درگس سے تیار ہے دوستو آف سا بھی کو بتا دیں اسی کے ساتھ ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کی اگر ہم بات کریں تو بھارت کے لیے اور بی سی سی آئی کے لیے کافی زیادہ قراب رہا تھا جہاں بھارٹی ٹیم لیگ سٹیجز میں ہی باہر ہو چکی تھی دوستو آف سا بھی کو بتا دیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں توفانی درگس سے اکٹوبر کے مہینے میں کھیلا جانے والا ہے دوستو پچھلے سال بھارٹی ٹیم کی منٹرشپ کا ذمہ ملا تھا مہیندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں اور کپتان ویراد گولی تھے لیکن اس بار الگ ہے اس بار کپتان ہے روہد شرما جو اخترناک بھلے باز ہیں اور اس بار ویراد گولی کا کچھ بھی رول نہیں ہے ٹیم انڈیا میں وہ ایک ساتھران بھلے باز کی حیثیت سے کھیلنے والے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا مہیندر سنگھ دھونی واپس سے منٹرشپ لیں گے ٹی ٹی ورڈ کپ دوہزار اکیس کے لیے اور کیا وہ روہد شرما کا ساتھ دیں گے ٹی ٹی ورڈ کپ دوہزار بائیس میں اسی کے لیے دوست آپ سب ہی کو بتاتے ہیں مہیندر سنگھ دھونی نے ابھی تک کچھ بھی اس چیز پر صفائی نہیں دی ہے دوست ٹی ٹی ورڈ کپ دوہزار اکیس بھارتی ٹیم کے لیے جہاں خراب رہا تھا اس کے بعد بی سی جائی کے سامنے ایک اور آپشن ہے وہ ہے یوراز سنگھ جہاں دوست ایز ای مینٹر یوراز سنگھ کو لگایا جا سکتا ہے روہد شرما کے ساتھ اور بھارتی ٹیم کے ساتھ کیونکہ جب کپتان روہد شرما ہونے والے ہیں وائس کپتان کئی ایل راہول ہونے والے ہیں اسی لیے مہیندر سنگھ دھونی کی جگہ یوراز سنگھ کو مینٹر بنایا جا سکتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ یوراز سنگھ بھی ایک لیجنڈ کھلا رہی ہے اور ان کی دوستی روہد شرما کے ساتھ کافی زیادہ بہترین ہے جس کے چلدے بھارتی ٹیم کے ساتھ جو ورلڈ کپ 2021 میں ہوا تھا وہ ورلڈ کپ 2022 میں نہ ہو اسی لیے بی سی سی آئی سوچ رہی ہے کیا یوراز سنگھ کو ایز ای مینٹر بھارتی ٹیم کے ساتھ بھیجیں 2020 ورلڈ کپ کے لیے 2022 میں یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یوراز سنگھ اور مہیندر سنگھ دھونی کی جگہ مینٹر بنا اگر بھارتی ٹیم کے ساتھ بھیجنا چاہیے یا نہیں اس کا جب ہمیں کامنٹ میں ایک بار ضرور باتاتے ہوئے جائیں دوستو بھارتی ٹیم کے بیچ میں ہو رہی ہے کھماسان جنگ جہاں دونوں ہی کپتان جو کی پرانے کپتان ویراد کولی رہ چکے ہیں اور نئے کپتان آنے والے کپتان ہے روئی شرما دونوں کے بیچ میں چل رہی ہے زوردار بحث دوستو سوتروں سے پتا چرہ رہا ہے کہ جو ویسٹ انڈیس کا ٹور ہونے والا ہے بھارت میں جس کے ایک ساتھ بھارتی ٹیم کے کپتان ویراد کولی جو پرانے کپتان تھے یہ انڈر کھیلیں گے ویراد کولی انڈر کھیلیں گے روئی شرما کی کپتانی میں ایسے میں یہ بات شروعات سے زیادہ کوئی حضم نہیں ہو رہی دی کیونکہ جسے حساب سے سورہب گانگولی اور بی سی سی آئی نے ویراد کولی کے غلاب چیزیں کی ہیں اس کے حساب سے ویراد کولی کا روٹنا صحیح بات ہے دوستو آپ صاحب یہ کو بتا دیں کچھ دنوں سے سرخیوں میں نیوز چلی رہی دی کہ بی سی سی آئی نے